کہ بہت سارے لوگوں نے زندگی میں وہ دو تین کچھ گھنٹے نہیں نکالے آج تک جس سے کہ وہ سٹڈی کریں کہ نماز کیسے پڑھنا ہے اور میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ اماموں کو آپس میں بانٹنا بند کریے کہ یہ ہمارے امام ہیں یہ فلا لوگوں کے امام ہیں یہ کوکن والوں کے امام ہیں یہ افریقہ والوں کے امام ہیں گلف والوں کے امام ہیں نہیں ساب امام ہمارے ہیں کیونکہ سارے علماء سارے امام مجتہیدین کی یہی کوشش تھی کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہمیں یہ باٹنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی ہمارے امام شافی رحمت اللہ علیہ بھی ہمارے امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی ہمارے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی ہمارے ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ سیکھنا ہے جس کسی کے پاس قرآن و حدیث سے دلیل ہے ان کی بات کو لے لینا ہے اور آپ خود سوچو اگر نماز میں ایک نماز میں اگر ایک گلتی کو صدھار لیے ایک گلتی زیادہ نہیں صرف ایک گلتی اگر صدھار گئی تو آپ کو پتا ہے کہ جتنی رکعت پڑھ رہے ہیں اس سے ملٹیپلائے ہو گیا وہ جتنی نماز زندگی بھر پڑھیں گے اس سے ملٹیپلائے ہو گئی تو مطلب آمال نامے میں جو ترازو جو ہوگا قیامت کے دن اس کے اندروں ایک اضافہ نہیں ہوا وہ ایک گلتی صدھارنے سے ہمیں زندگی بھر کی جتنی نمازیں پڑھیں اتنا ثواب ہمارا بڑھ کے مل رہا ہے اللہ اکبر تو اس موضوع میں کتنا ضروری ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا وقت نکالیں اور نماز کے طریقے کو سٹڈی کریں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس موضوع پر بہت ساری ایسی کتابیں موجود ہیں جن میں حوالوں کے ساتھ دلائل کے ساتھ باتیں دی گئی ہیں الحمدللہ